نمسکار ہی کونسی کل سیدھی اب اس کہاوت پر پاکستان سو فیصد فٹ بہنٹا ہے کیونکہ لگتا ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کا ہے وہ ہے میشیت شرمہنگائی بہت آسمان پر پہنچ گئی ہے 20 فیصد سے بھی زیادہ ہے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی بہت مہنگی ہو گئی ہے روٹی بھلے ہی سرکار جو ہے نان اور روٹی کے دام فکس کرتی ہے لیکن جو تندور والے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اس بھاو پہ بیچتے نہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے جو وجوہات ہیں یہ جو ملک کے معیشت کے وجوہات ہیں خراب ہونے کے ایک وجہ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت سے دس گناہ بڑی فوج رکھتا ہے اور لوگوں کو یہ ڈرہ دھمکا کر کہ ہندوستان کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ اس کا ایک جواز پیدا کرتا ہے کہ ہمیں اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت ہے خیر آج اس پر بات نہیں کرنے آج ہم بات کریں گے معیشت پر اور روٹی پر روٹی کے لیے گندم چاہیے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے ہی لگاتار میں پروگرام کرتا رہا ہوں کہ جیسے اپریل بائیس میں امران خان کی گورنمنٹ گئی شہباز شریف کی آئی پھر آگستے تئیس میں اپنا شہباز شریف نے استفادیا اعلان کیا گیا الیکشنز کا اور اس کے بعد کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی انوار الحق ککڑ کی تو پاکستان کے جو اور ابھی فبروری آٹھ فبروری کو پھر انتخاب ہوئے مرکزی اور صوبائی اور جس کے بعد پھر سے شہباز شریف کی گورنمنٹ آگئی مرکز میں خیر یہ تو ہسٹوریکل بیکگرانڈ لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کی معیشیت بتر دریج خراب ہوتی جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو روٹی کا مسئلہ ہے نا وہ بہت گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور زائر روٹی گندم سے بنتی ہے ابھی پاکستان کی سرکار نے ابھی فبروری کے میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد میں یہ حکومت میں آئے حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے چھے لاکھ ٹن یوکرین سے گندم درامد کی ہے ایمپورٹ کی ہے جبکہ ان کے اپنے پاس گوداموں میں ایک لاکھ تیرہ ہزار ٹن پہلے سے گندم پڑی ہے اچھا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے کیوں ایمپورٹ کی جبکہ نئی فصل اپریل میں آگئی ہے اور مارکٹ میں آگئی ہے وہ اور آپ کو ویسے بھی اپنے کسانوں سے وہ گندم خرید ہی نہیں ہے اور وہ گندم خریدتے نہیں وہ بیچارے دردر بٹک رہے ہیں کہ ہمیں باردانہ چاہیے باردانہ گونی بیکس کو بولتے ہیں مقامی زبان میں تو ان کو جو ہے بوریاں نہیں مل رہی کہ جس میں وہ بھر کے اور سرکار کو دے سکیں گندم جو ہے دوسری طرف سرکار جو ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس ایک لاکھ تیرہ ہزار ٹن گندم کا شٹاک پڑا ہے چھے لاکھ ٹن اور انہوں نے ایمپورٹ کیا ہے اور جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہم سے جو پہلے انوارا ککڑ والی سرکار تھی اس نے یہ آرڈر پریس کر رکھا تھا تو جس کی اوپر عمل درامت ہوا ہے ابھی تو بھائی آپ اس کو روک بھی سکتے تھے اچھا ابھی اس کے لیے جب اپوزیشن کی طرف سے جماعی اسلامی کی طرف سے جب جماعی اسلامی کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکومت پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بدونوانی کی ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ اپنے جو کسان ہیں کسان بھائی ہیں ان سے وہ گندم خریدے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھلے ہی گندم مہنگی بکتی رہے اور مطلب ظاہر ہے ایمپورٹ کریں گے تو اس میں کیک پیک ملیں گی ان کو اس میں کمائی کریں گے اسی لیے انہوں نے جب ہی یہ شکایت کی تو وزیراعظم نے ایک انکواری کمیٹی بٹھائی جس کا پریزیڈن تھا کامران افزل جو کابینٹ سیکریٹری ہے اس کی صدارت میں چار ممران کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بٹھائی جس کی رپورٹ آج آنی ہے آج وہ سرکار کو دے گا کہ کیا ہونا چاہیے اب اس کے لیے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پچھلا جو وزیراعظم تھا انوار رکھا کر اس کو بھولایا جانا چاہیے تھا یا پچھلا جو پنجاب کا جو وزیراعلا تھا مہسن نکوی اس کو بھولا ابھی وہ اس وقت وزیرا داخلہ ہے پاکستان کا اس کو بھولائیں گے لیکن انہوں نے جواب دیا اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انکواری جو ہے وہ ایف آئی اے یا نیب نیشنل اکاؤنٹی بیورو ان کے سپرد کی جائے تاکہ وہ اس کی انکواری کرے لیکن اس کی تردید کی ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات نے پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاولہ تارڑ نے جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی ہمارا پلان نہیں ہے لیکن یہ ابھی آج جب یہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ حکومت آگے کیا قدم لینے جا رہی ہے لیکن حضب اختلاف یعنی اپوزیشن تو اس بات پر بزد ہے کہ وہ اس کے خلاف مہم چلائیں گے دونوں جو کسان اتحاد ہے وہ بھی اور جمعہ السلامی بھی اور پاکستان تاریخ انصاف والے بھی یہ چاہتے ہیں ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو کسان بھائی ہیں ان سے گندم کی خریداری شروع کرنی چاہیے اور یہ جو امپورٹ اسکینڈل ویٹ اسکینڈل میں جس نے بھی کک بیک کھائی ہے رشوت کھائی ہے اس کو مطلب عالم آشکار کیا جائے اور اس کے اوپر قانونی اقدام اٹھائے جانے چاہیے ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دمانا نہ بولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ